اب میں بتا نہیں سکتی ہے میرے پہلے دو تین رشتے جو ہے نا وہ کینسل ہو گئے تھے اب یہ ہوا تھا تو اب ہمارے ساتھ ہے سو اب تو اب میں کیا بتاؤں اسلام علیکم جی میں ہوں سید باسط علی آج کی کہانی سن کر آپ کو انتہائی افسوس ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کیسے بگڑ چکا ہے آج میں نے ساتھ ایک قوم کی بیٹی موجود ہے اس کے والد ڈینٹنگ پینٹنگ کا جو گاڑیوں کا کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوا کچھ یوں ہے کہ ان کی شادی ہونے والی تھی اور شادی ہونے والی تھی تو یہ بینک سے اس کے والد صاحب پیسے لینے گئے تھے اور رستے میں واپس آئے تو پیسے بھی لوٹ لیے چوروں نے اس کی شادی کے پیسے اور ساتھ میں جو رشتہ کرنے والے تھے جب ان کو پتا چلا کہ پیسے لوٹ لیے جہز نہیں بن سکتا چیزیں نہیں بن سکتی جو بھی تو انہوں نے بھی اس کو ٹھکرا دیا کیا ساری کہانی اب ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا حال آپ ٹھیک کہاں سے ہو آپ ہم لاہور سے لاہور کہاں سے شزان فیم اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کا نام کیا عریج عریج مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کہانی آپ کا رشتہ تیع ہوا تھا کیا اس میں ہو تمہارا رشتہ تیع ہوا تھا ایک رشتے والی نے کروایا تھا تو جب شادی کے دن قریب آئے تھے تو میرے پاپا مہت مز دوری کرتے ہیں تو انہوں نے کیا نام لیتے ہیں جب ہم شادی کے دن کام نزدیک آئے تھے تو انہوں نے کیا نام لیتے ہیں ہم میں اور میرے والد صاحب ہم بینک میں گئے ہیں تو انہوں نے کیا نام لیتے ہیں بینک سے واپس آئے ہیں پیسے نکلوا کر تو چوڑوں نے جو پیسے وہ لوٹ لیے چوڑوں نے پیسے لوٹ لیے اور اس نے بائیک بھی بابا کر لیے بائیک جو ہے نا انہوں نے آئے ہیں انہوں نے پیسٹر رکھی ہے تو سارے پیسے بائیک بغیرہ جو بھی سامان تھا نا وہ سب لے گئے کتنا دکھ ہوا اس ٹائم کے والد نے کتنی میند سے والد صاحب وہاں روئے یا کیا وہ ساری کہانے ہیں میرے والد صاحب بھی بہت رہے ہم گھر آیا اور اتنی ٹینشن میں آگئے تھے تو جب میرے جو سسرال والوں کو جن کے ساتھ جدہ رشتہ تیہ ہوا تھا انہیں بتایا تھا تو انہوں نے اسے ٹائم جواب دے دیا تھا انہوں نے رشتہ ہی کینسل کر دیا وہ انسان تھے بھیڑیے تھے اب یہ تو خدا ہی جانتا ہے نا آپ یہ بتاؤ جب پیسے لوٹے پہلے یہاں سے بات کرتے ہیں پیسے لوٹے تو والد صاحب کی ذہنی کیفیت کیسی تھی اس کے بعد عجیب سی کیفیت تھی کچھ سمجھ نہیں تھا آ رہا ہے کتنی محنت سے انہوں نے کمائے ہوئے تھے بہت زیادہ محنت سے رات دن محنت کر کر تو ایک ایک جو پ آپ کے والد صاحب میرے والد صاحب ڈینٹر پینٹر کا کام کرتے گاریاں سے کرتے یہ بتاؤ کہ آپ مجھے یہ بتاؤ جب یہ سب ہوا تو آپ پہ کتنا برا گزر ہے ایک طرف باپ کے پیسے کو دیکھ رہی تھی پھر آپ کے گھر میں جو خوشی آنے والی تھی وہ بھی چلی گئی پھر جو رشتے والے تھے انہوں نے بھی سنیا کینسل کر کیا گزری بہت عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی اور دل جو ایک دم سے نا عجیب سا ہو گیا تھا اب میں بتا نہیں سکتی ہے میرے پہلے دو تین ر رشتے جو ہے نا وہ کینسل ہو گئے تھے اب یہ ہوا تھا تو اب ہمارے ساتھ ایسا ہو گئی پہلے آپ کے تین چار رشتے کینسل ہو گئی جی والدہ آپ کی کتنا پرشان تھی ان کے بارے میں بتاؤ وہ بہت زیادہ ہارٹ ہو گئی تھی وہ بیمار بھی ہو گئی تھی یہ بات سن کر ناظرین دیکھیں یہ بھی کسی کی بچی ہے کتنا ظلم ہو گئی ان کے ساتھ کہ یہ بتا بھی نہیں سکتی بہت سے لوگ اس طرح بول بھی نہیں پاتے لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس والد جس نے محنت کر کر کے ایک ایک پائی اگھٹھی کر کر کے جو اس کے لیے بچاری کے لیے پیسے بنایا کہ اس کی شادی ہو جائے اور اس سے پہلے کتنی شادیاں کینسل ہوئی تھی چار شادیاں کینسل ہوئی جب آپ کی شادی کینسل ہوتی تھی اس ٹائم آپ کو کتنا دکھ ہوتا تھا بیٹا سچ باتا بہت زیادہ ہوتا تھا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے جس وجہ سے کوئی رشتہ نہیں آرہا یا رشتہ نہیں ہو رہا جب آپ کو یہ لگتا کہ آپ کہہ رہی ہو کہ مجھ میں اتنی کمی ہے یا اس طرح کمی ہے آپ اپنی والدہ کو بیمار دیکھتی تھی پھر والد صاحب جو کہ وہ بھی آپ کے لیے دن رات پیسے اگھٹھے کرتے تھے سب کچھ چلا گیا رشتہ پھر جو کینسل ہوا آخری دفعہ پیسوں کی وجہ سے اس کے بعد کیا گزرے اس کے بعد بہت جو ہے دلزاری ہوئی ہے ہماری تو ہماری فیملی کی میری اور اب تو اب میں کیا بتاؤں ناظرین اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اس پر کیا گزر رہی ہے خیر یہ ہمارے پلیٹ فرم پہ آئی ہے نکاح کا پلیٹ فرم جو ہمارا ایک عدد دن میں انشاءاللہ لانچ ہونے لگا ہے اس پر ہی یہ اپنا رشتہ اپلوڈ کرنے کے لیے آئی ہے کہ اللہ کرے یہاں سے اس کو اچھا رشتہ مل جائے تو ہمارے پاس کیوں آئی ہے آپ میں اپنا اچھا رشتہ ڈھوڑنے کے لیے در آئی ہے آپ کو امید ہے ہمارے تو رشتہ ہو جائے گا جی امید ہے کیسے امید ہے میں نے آپ کی دو تین آن لائن ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ آپ رشتہ کرواتے ہیں اس وجہ سے تو میں آپ کے پلیٹ فرم کے آنے کے لیے ہمارا پلیٹ فرم لانچ ہونے لگا ہے بس اور جو لانچ ہوتا ہے تو میں آپ کو ساری ڈیٹیل یوٹیوب فیس بک ٹک ٹک انسٹاگرام ہر جگہ دے دوں گا آپ نے اس پہ جانا ہے آپ کو طریقہ ہم نے جو سکھایا ہے اسی طرح اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر دیں گی جو ہمارے اپنے پلیٹ فرم کا ڈیٹا آپ نے سارا بائیو ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے اس کے جو ہے نا اچھا انسان ملے گا ٹھیک ہے اور جو آپ کیا چاہتی ہیں کس طرح کا انسان ملے گا بتاو آپ کیا چاہتی ہیں ایک اچھا انسان ہو اچھا اخلاق ہو اس کا اچھی صیرت ہو اس کے اچھی صیرت ہو جہیز مانگے نہیں ابو کا خرچہ کروائے نہیں آپ کے والدین کی عزت کرے جی کرے اگر وہ میرے والدین کی عزت کرے میں بھی ان کے والدین کی عزت کرو ایسا یہ غریب بیٹی ہے کسی کی غریب باپ کی غریب بیٹی ہے ڈنٹنگ پنٹنگ کا خدا گوائے اس کے والد سب کام کرتے ہیں اور تیاری کتنی کماتے ہیں ان کے ساتھ حادثہ جو ہوگا آپ کو سب کو پتا ہے تو یقین کریں اس پلیٹ فرم کو جو جائن کرے گا وہ اس نیت سے کرے گا کہ یہاں پر صرف رشتے کے لیانا ہے یہ بالکل اسلام کے مطابق پلیٹ فرم ہے قرآن سے شروع ہوتا ہے تو اس پہ کوئی ہم نے غلط لوگ ایڈ نہیں کرنے تو آپ فی میلز کے ہم رشتے اپلوڈ بھی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی جو ہے آپ جتنی خواتین ہیں خواتین کو کیا مشورت ہوگی انہیں ہمارے پلیٹ فرم پہ آنا چاہیے سب کی ویڈیوز نہیں بنتی مجبور ہوکہ کوئی ویڈیو بناتا ہے باقی ہمارے ریجسٹر پہ سیو ہوتے ہیں یا ہمارے کمپیوٹر میں سیو ہوتے ہیں رشتے ٹھیک ہے ہم سب کی اس طرح ویڈیو نہیں بناتے یہ خواتین کو پرائیویسیز کے بارے میں بتا رہا ہوں جی خواتین کو آنا چاہیے ہمارے پلیٹ فرم جی ضرور آنا چاہیے خواتین کے رشتے ہوں گے جس طرح آپ کو پلیٹ فرم دکھایا ہے سارا رشتے ہوں گی جی ہوں گے ضرور ہوں گے ان کے مطابق ہوں گی جی چاہے آپ غریب ہیں امیر ہیں جیسے بھی آپ کو بیسٹ رشتے ملیں گے انشاءاللہ فیلال مجھے اور عریج آپ کنا ہے عریج کو اجازت دیں سمید اس شکین کے ساتھ کہ اللہ ہر بیٹی کو اس کے ساتھ چلنے والا اس کا محافظ جو ہے اچھا دے اور مجھے دیں اجازت پلیٹ فرم کا ایک دو دن اور انتظار کریں خدا حافظ موسیقی موسیقی